اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عاشقہ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل ہندی اسلامیک چینل دوستوں جیسا کی آپ سب کو پتا ہوگا بکرائیت آنے والی ہیں اور بکرائیت کیوں منائی جاتی ہیں اس کی پیچھے کی پوری کہانی کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری چاندکاری دیں گے اس سے پہلے آپ سے گزرش کرتا ہوں ویڈیو کو آخری تک دیکھئے گا اس کی بلکل بھی مت کیجئے گا نہیں تو پوری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی دوستوں یوٹیوب پر آپ کو ہزاروں ایسی ویڈیوز مل جائے گی لیکن دوستوں آپ کو اتنی دیپلی کوئی نہیں بتائے گا جتاں ڈیٹیل میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹیوکیشن وقت رہتے آپ کو مل جائے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستوں جیسا آپ جانتے ہو اللہ پاک نبی اور اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اپنے نبیوں کی اور اپنے بندوں کی آجمائش لیتے ہیں اسی طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا حضرت عبراہیم علیہ السلام آرام فرما رہی تھی تب ہی آنکھ لگ گئی تو آپ دیکھتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ عبراہیم تمہاری سب سے پہلی چیز کو میری راہ میں قربان کرو صبح ہوئی آپ نے کہا نبی کا خواہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے تو اس کے پاس اس وقت بہت اوٹ ہوا کرتے تھے تو آپ نے سو اوٹ کی قربانی دے دی پھر اگر آپ آوا جائے عبراہیم اپنی سب سے پہلی چیز کو قربان کرو تو دوسری در آپ نے دو سو اوٹوں کی قربانی دے دی تیسے دن پھر وہی آواز جائی آپ نے کہا میری سب سے پہلی چیز تو میرا بیٹا ہی میرا بیٹا اسماعیل ہے آپ یہ سوچنے لگے کہ اللہ پاک یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں میرے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا پھر اللہ سے تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں میرے عجیز بیٹے کو راہ خدا میں قربان کروں گا پھر آپ نے حضرت حضرت رضی اللہ عنہ سے کہا حضرت میرے بیٹے کو کسل کراؤ نئی کپڑے پہنا ہو کشبو لگاؤ آج ہم اپنے دوست کی گھر دعوی پر جا رہے ہیں حضرت اسماعیل تیار ہوئے پھر دونوں فلسطین سے مکہ کی طرف روان ہوئے پھر شیطان آیا اور کہنے لگا ہی حضرت تمہیں معلوم بھی ہیں تمہارے بیٹے کو دوست کی یا نہیں بلکہ قربان کرنے کے لئے لے جائے جا رہا ہے یہ ابراہیم کو اچھی طرح جانتی ہوں بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں قربان کرے گا شیطان نے کہا ابراہیم نے خواب دیکھا ہے تمہارے بیٹے کو قربان کیا جا رہا ہے بیوی حاضرہ نے کہا شیطان تم پر لانت ہو اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو ایک بیٹا تو کیمہ حجار ہو اسے بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کر دو شیطان پھر حضرت اسمائل علیہ السلام کے پاس گیا اور بولا تمہیں پتا ہے تمہیں کہاں لے جائے جا رہا ہے تمہیں قربان کرنے لے جائے جا رہا ہے حضرت اسمائل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو مجھے بڑا کچھ نصیب کون ہوگا پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا تم اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو تمہاری قربانی قبول بھی ہوگی یا نہیں تب ہی اگر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتر مارے تب اسے مکہ میں شیطان کو پتر مارے جاتے ہیں آپ آگے بڑھنے لگے اور بیٹے سے کہنے لگے کیا تم جانتے ہو ہم تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں تب ہی بیٹے نے کہا اس سے بہتر میرے حق میں اور کیا ہوگا لیکن میری ایک گجارش ہے جب آپ مجھے قربان کریں تو میرے ہاتھ پیر بان دینا تاکہ میں ہاتھ پیر نہ ماروں اور آپ مجھے دیکھ نہ سکو اس لئے اپنی آنکھوں پر پٹی بان لینا تاکہ آپ کو رحم نہ آ جائیں پھر کیا تھا بیٹے کے ہاتھ پیر بان دے بعد میں آنکھ پر پٹی بان دی اور اپنے ہاتھوں سے چھوڑی لے کر آسمان کی طرف دیکھا ہے اللہ اگر تو ہزار اسمائیل دیتا تو ہزار اسمائیل کو تیری رہ میں قربان کر دیتا سبحان اللہ جیسے ہی چھوڑی گدر پر رکھی تو اللہ نے فرمایا کہ جب رائیب جاؤ جنت سے ایک دھنبا لے کر جاؤ اور اسمائیل کو ہٹا کر اس جگہ جانور کو لیٹا دو ابراہیب اپنی آجمائش میں کامیاب ہو گئے ہیں جیسے ہی آپ نے چھوڑی چلائی اور اپنی آنکھ سے پٹی ہٹائی تو دیکھتے ہیں حضرت اسمائیل الگ کھڑے ہیں اور ایک دھنبا جس کو بیڑ بولا جاتا ہے وہ قربان ہو گیا حضرت ابراہیم نے اللہ کا شکر عدا کیا پھر گیپ سے آوا جائی ہی ابراہیم یہ انتہان قیابت تک یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد رکھیں گی اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے رہیں گی تبھی سے یہ سلسلہ جاری ہوا عید کے ستہ دن بعد یعنی دو مہینے دس دن بعد بکرائید آتی ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیس میں پیوہاک تین دن تک چلتا ہے اور دس کنٹریز میں سات دن تک منائی جاتا ہے جس میں دنبا پوٹ بکرا حلال جارپا کی قربانی دی جاتی ہیں قربانی میں گوشت کے تین اس سے بنای جاتے ہیں پہلا اس سال گریبوں مسکین و یتنوں کے لیے ہوتا ہے دوسرا دشتہ داروں کے لیے تیس سال خود کے لیے رکھ دیا جاتا ہے یہ بھی بکرائید منانے کی دلچسپ رہنی دوستوں اسی طرح کی بکرائید کی نمازش کا طریقہ قربانی کا گوشت حلال کسے دیں کسے نہ دیں قربانی کی دعا قربانی کیس پر فرض ہے قربانی کا گوشت کس کو دیا چاہیے گیر مسلم قربانی کا گوشت دینا کیس رہیں اور بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن بوکس میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں اگر آپ اسطحیبے نسابیں تو قربانی جرور کریں اپنے آسواس ان گریبوں کو دیکھ لیں جو قربانی نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کر سکتے دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی